السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جنریشن ایکس کے بارے میں انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو سی تک پیدا ہونے والے افراد کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے انہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو جنریشن ایکس کا نام ڈگلیس کپلینڈ کے ایک ناول ٹیلز آف دی این ایکس لیٹڈ کلچر سے آیا ہے جو کہ انہوں سے کانوے میں شائع ہوا یہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عادتیں خیالات اور ذوکش ہوگی ایک جیسے ہوتے ہیں ایک دوسری نسل جسے بیوی مومرز کہتے ہیں جنریشن ایکس اس کے باز کی پیداوار ہے بیوی مومرز کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا جنریشن ایکس کو ایم ٹی جنریشن لچکی جنریشن اور فرگیٹن جنریشن یعنی بھولنے والی جنریشن بھی کہا جاتا ہے ایم ٹی جنریشن جس سے مراد ہو جنریشن ہے جس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں جیسے اخبار سے ریڈیو ریڈیو سے ٹی وی کی طرف کا سفر جنریشن ایکس کے افراد جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ان کے والدین کی طرف سے انہیں کم تو وجہ دی گئی مثلا ان کے والدین کام کا ایم صروف ہونے کا وجہ سے جنریشن ایکس کو تفریح کے لیے نہ تو کوئی موبائی محصر تھا جیسے کہ آج کی جنریشن زی کو ہر چیز محصر ہے اس لیے ان کو لچکی جنریشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خود پر انسار کرنے والی جنریشن ہے کیونکہ اس جنریشن کے لوگوں میں پیسہ کمانے کا رجان پیشی جنریشن سے زیادہ ہے اس کے وجہ سے ایک دوسرے کیلئے وقت نہ نکالنے کا دور یہی سے شروع ہوا جنریشن ایکس کے لوگ اپنے عمر سیدھا والدین کا زیادہ دیکھ بال کرنے والے لوگ ہیں حالانکہ ان کے گھروں میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا رجان اپنے والدین کی طرف زیادہ ہے اس کی بنا پر وہ تین نسلوں کے لیے مالی طور پر ذیمہ دار ہوتے ہیں یہ پہلے جنریشن ہے جس نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیے اس نے بچوں کی فیش کے لیے بینک سے کردے لیے یہ وہ جنریشن ہے جو ذاتی مکان کا چھوڑ کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے اس جنریشن کا مالی دباؤ بھی دوسری جنریشن سے زیادہ ہے عام زمان میں کہا جائے تو ہم دنی کام اور خرچے زیادہ جس کی وجہ سے انہیں زیادہ مشکلات کے سامنا رہتا ہے روس میں جنریشن ایکس کو سویت یونین کے آخری بچے کہا جاتا ہے یہ تب پیدا ہوا جب سویت یونین اپنے روج پر تھی جنریشن میں جنریشن ایکس کو گال جنریشن کہا جاتا ہے یہ نام ایک مصنف فلورین ایلیس کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ 1983 کی بات ہے جب جنریشن کے مشہور کار کمپنی وارکس ویگن نے اپنی کار وارکس ویگن گال ایم کے وان جی ٹی آئی مطارف کروائی یہی وہ پہلی جنریشن سے جس نے خود کو مہنگی گاڑیوں اور اچھے برینڈڈ کے ساتھ اپنی لیول جوڑ دیا اور برینڈڈ کو ہی اچھی زندگی سمجھا دنیا کے سب سے بڑے سارچ انجن گوگل کو بھی جنریشن ایکس والا نہیں بنایا جنریشن ایکس ان دوسری جنریشن کے مقابلے میں کام عمری میں بچے پیدا کرنے کو تجیح نہیں دی بلکہ دوسری جنریشن کے مقابلے میں لیٹ شادی کی اور لیٹ بچے پیدا کیے جس کے وجہ جنریشن زیادی کے والدین زیادہ بڑے ہیں جنریشن وائی کے مقابلے میں جنریشن ایکس وہ پہلی جنریشن ہے جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ پروان چڑی جنریشن ایکس کے ہر فرد نے کمپیوٹر نہیں چلایا لیکن کمپیوٹنگ چکینی طور پر ان کی زندگی کے دوران سامنے آئی پرسنل کمپیوٹر نے انسٹرسی کی دہائی تک کریلو مارکیٹ میں کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایویشن ایکس طریق کی پہلی نسل ہے جس کے پاس پی سی کے ساتھ بڑے آنے کی کسی بھی قسم کی وسیع صلاحیت موجود ہے نئی صدیقہ غاز کے بعد سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ثقافت کا ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دور بہتر یہاں بہتر ہے لیکن ایک پوری نسل جو سارا دن انٹرنیٹ کے بغیر رہ سکتی ہے اور ایک نسل جسے انٹرنیٹ کے بغیر اپنا بزارہ مشکل لگتا ہے دونوں میں فرق ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتاؤں گا جو کہ پچیس ساتھ سے کم عمر افراد کے لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ نویہ کی ضائع کی بات ہے آپ ریڈیو کے آگے سب کام شوڑ کر بیٹھے ہیں تاکہ آپ کا پسندیدہ گانہ ریڈیو پر چلے اور آپ اسے ریکارڈ کر سکیں تاکہ بعد میں ٹیپ پر سن سکیں لیکن کسی وجہ سے آپ سے وہ گانہ مس ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا غصہ صرف جنریشن ایکس کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ شہر سے باہر رہے ہیں اور پیسیو پر جاتے ہیں جہاں اپنے دور پیمنٹ کے حساب سے اپنے گاروالوں سے بات کرنی ہیں اور پورے گاؤں میں صرف ایک گار میں اتار والا فون ہے آپ اس فون پر کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری گاروالوں سے بات کروا دیں کاروالوں کے آنے تک دس پندرہ منٹ فون مالک سے بات کرنی پڑتی ہے وہ صرف جنریشن ایکس کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں پرائیویسی تیزی سے ختم ہو رہی ہے لیکن اس کی بنیادی بجا یہ ہے کہ لوگوں کوئی قدر نہیں ہے اگر آپ ستر کی دائے کے لوگوں کو بتائیں کہ پچاس سال کے بعد آپ کے گھر میں موائل فون کی شکل میں کیمرے اور مائک ہوں گے جس سے آپ کی باتیں بھی سنی جائیں گی تو آپ کبھی بھی ستر کی دائے کے لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکیں گے کہ وہ ان کا چیزوں کا استعمال کریں جنریشن ایکس کے زیادہ تر لوگوں نے پولرائیڈ کیمروں کا استعمال دو کیا ہے ہوگا وہی پولرائیڈ کیمرے جو ایک شک اکثر سائیکل پر لے کر آتا تھا جس کے سائیکل کے سامنے تصویریں بھی لٹکی ہوتی تھیں وہ آپ کی تصویریں بنا کر آپ کو اسی وقت نکال کر دے دیتا اور آپ ان تصویروں کو استعمال کر رکھتے تھے پولرائیڈ کیمرے بھی 2008 میں باندھ ہو گئے اور اس کے بعد ڈیجیٹال کیمروں نے اپنی جگہ بنا لی جنریشن ایکس کے لوگ یہ کیسے بول سکتے ہیں جب بھی کوئی فلم دیکھنا ہے پروگرام ہوتا تھا ٹی وی تو کسی دوست کے پاس ہوتا تھا لیکن منفیسان فلم دیکھنے کے لیے وی سی آر کی ضرورت ہوتی تھی سب سب دوست پیسے کھٹے کر کے وی سی آر سرائے پر لاتے اور اپنی منفیسان فلم دیکھتے اور وی سی آر واپس کر دیتے یہ مینے میں ایک یا دو بار ہوتا تھا پھر 1996 میں ڈی ویڈی نے وی سی آر کی جگہ لی اور پھر آستہ آستہ ڈی ویڈی نے یو ایس پی پر منتقل ہو گئے آج 2024 میں ڈی ویڈی اور وی سی آر مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اب ہر کسی کے پاس موبائل بھی موجود ہیں جو مردی چاہے فلم دیکھے گانے دونے لیکن اب وہ دوستوں کے ساتھ کٹھے ہو کر فلم دہنے کا مزہ نہیں رہا اس سینہ کے دائی کی بات ہے جب گاؤں میں ایک یا دو گھرہ میں بلیک ان وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے تب ٹی وی پر صرف پی ٹی وی چلتا تھا وہ بھی کبھی کبھار حصاب دکھائی دیتا تھا برناک سے چھوٹا بھائی چھت پر جھڑ کرنٹینہ ٹھیک کرتا اور نیجے ٹی وی کے سامنے کھڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بتاتا اب بھی ٹھیک نہیں ہوا کسی اور طرف موڑو ہوتے تھے اکثر فون نہ ہونے کے وجہ سے پتہ ہی نہ ہوتا اور مہمان گھر پر آ جاتا لیکن تب مہمان نوازی بھی کمال تھی بیس انی صدیقوں ترقی کے سو سال کا آ جاتا ہے ان سو سالوں میں دنیا نے بہت ترقی کی ہے لیکن یہ ترقی سب سے زیادہ جنریشن ایکس کے لوگوں نے دیکھی ہے یہ سے جنریشن ایکس کے کچھ حقائق جو میں نے اس ویڈیو میں بیانے کیا اس کے علاوہ بہت سے جلچسپ باتیں ہیں جو ایک ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کون کون سے لوگ جنریشن ایکس ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے اگاہ کریں